ایس ایس پی گجرانوالا اسیم ڈار نے گجرات پٹرولنگ پوسٹ ساروکی کی فارمل انسپیکشن کی ڈی ایس پی گجران افتاب بڑ بھی ہمرا تھے ساروکی انچارج پورٹ ساب انسپیکٹر محمد اسلام سیما ایڈمن افیسر سید مبشر الحسن نے ایس ایس پی گجرانوالا اسیم ڈار کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا ایس ایس پی گجرانوالا اسیم ڈار کو مبشر اے ایس آئی اور پوسٹ ملازمین نے مل کر سلامی دی موسیقی ایس ایس پی گجرانوالا اسیم ڈار نے ڈی ایس پی گجران افتاب بڑ کے ہمرا تمام تر شعبہ جاد کا وزٹ کیا اور صفائی چیک کی مہورت آفس اور قوت میں اسلہ اور اسلہ کی صفائی بھی چیک کی ایس ایس پی اسیم ڈار نے ساروکی کے تمام لازمین کی کارکردگی کو سراہا ایس ایس پی اسیم ڈار نے میڈیا سے گفت گو کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پنجاب اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ایڈیشن انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہائیوے پیٹرول کے ویژن کے مطابق سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے میں مختلف چیک پوسٹ کا ریجن بار میں وزٹ کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں آپ کو بتائے کہ یہ پنجاب ہائیوے پیٹرول جو ہے وہ ایک پنجاب پولیس کا انتہائی اہم حصہ ہے شہرات پر لوگوں کی جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے یہ چوبیس گھنٹے آن پیٹرول رہتے ہیں اور اس طرح اپنی بہتر سے بہتر سروس عوام کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دشتہ چند جو مہینے ہیں اس میں جب سے میں نے چارج لے میں اس کی بات کروں گا بھی کہ ہمارے جو مختلف ریجن کے مختلف جو اضلاع ہیں ان میں ہم نے اسلے کے خلاف جو کیمپین جلائی ہے اسی طرح اوور لوڈنگ اور جو اوور سپیڈنگ کے خلاف جو کیمپین چلائی ہے اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے ہم نے ریڈ ہینڈڈ ایسے ملزمان جو واردات کر کے آئے تھے وہ ہماری پی ایچ پی گلوٹیاں مورنے پکڑے ہیں اور اس میں اسے کرونوں پہ کی براملگیاں بھی تک تو ہو چکی ہے مزید ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں اپنی جو کوشش ہیں وہ دن رات جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس عہد یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس سلسل کو بہتر سے بہتر بنائیں گے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کریں ایس ایس پی سیم ڈار نے وزیر عظم اران حان کے نیٹ این گرین پاکستان کے وزن کے تشجر کاری کا اگاہ ساروکی کی پوش پر پودا لگا کر کیا